بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پیشلے ہفتے ہم نے میم ساکن کے احکام پڑھے تھے تو میں نے کہا تھا کہ ہم پہلے میم ساکن اور نون ساکن کے احکام مکمل کر لیں گے پھر دوارہ ایک سائٹ سے ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں گے تو چونکہ ہمارے پاس دن کم ہے اس لیے جو اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کو پہلے پڑھا رہا ہوں میم ساکن میں ہم نے پڑھا تھا کہ میم ساکن کی تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو میم ساکن کے بعد میم آتی ہے یا پھر میم ساکن کے بعد با آتی ہے یا پھر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گھنا ہوتا ہے جیسے الیکم مرسلون اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اخفاء ہوتا ہے جو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہے جیسے یاعتاسم باللہ اور اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے جیسے انعمتہ وہاں پر غنہ نہیں ہوتا اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو یہ تھے میم ساکن کے تین احکام ادغام اخفاء اور اظہار اسی طرح نون ساکن اور نون تنوین کے بھی احکام ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے چار احکام ہیں نون ساکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں جیسے انعمتہ من غیری تو اس کی کئی ایک مثالیں ہو سکتی ہیں پھر ایک نون ہوتا ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں تو نون تنوین سے مراد دو زبر دو زیر اور دو پیش ہیں یعنی اگر کسی حرف پر دو زبر آجائیں دو زیریں آجائیں یا دو پیشیں آجائیں تو وہ نون تنوین ہوگا جیسے علیمن حکیما غفور حلیمن تو بادو زبر علیف بن بادو زربین بادو پشپن یہ جو ہے نون تنوین ہوتا ہے اب یہ نون ساکن اور نون تنوین میں جو فرق ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو ساکن ہو وہ نون ساکن ہے اور جہاں تنوین ہو اس کو نون تنوین کہتے ہیں تو آج ہم اس کے احکام پڑھیں گے جو اہم چیز ہے میم ساکن کے تین احکام تھے ادغام اخفاء اور اظہار جبکہ نون ساکن کے چار احکام ہیں نون ساکن کے چار احکام ہیں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف حلقی آجائے حرف حلقی آپ جانتے ہیں چھے ہیں اس کی تفصیل یہاں پر آگے موجود ہی ہے یہ ہیں یعنی اظہار کا لغوی منع ہوتا ہے ظاہر کرنا اور اسطلعی طور پر نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ عطا کرنا یعنی اس میں غنہ نہ ہو تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آجائے تو اظہار ہوگا اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف حلقی کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان حروف کو حروف حلقی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہے یہ حلق سے نکلتے ہیں حلق گلے سے یہ نکلتے ہیں حلق سے تو یہ چھے حروف ہیں حمزہ حا عین حا وین خا تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ چھے حروف آجائیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا اب یہاں پہ ہر ہر جو ہے حرف کی انہوں نے مثال دی ہوئی ہے جیسے حمزہ کی مثال ہے وین اونہ نون ساکن تھا یہ ین میں اور اس کے بعد حمزہ آگیا تو یہاں پر ہم ادغام نہیں کریں گے یا غنہ نہیں کریں گے ین اونہ ایسے نہیں پڑھیں گے وین اونہ اظہار کے ساتھ پڑھیں گے پھر اسی طرح یہ ایک کلمہ کی مثال تھی دو کلموں کی مثالیں من آتو اور تنوین کی مثال کتابن انزلنا ہو کتابن با کے اوپر دو پیش تھی یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آگیا تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے کتابن انزلنا ہو تو ایک دو مثال نہیں کافی ہے ساری مثالیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اصل بات یہی ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگئے ہے ادغام ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا اور اسطلاحی طور پر ادغام کہتے ہیں مدغم کو یعنی جس کا ادغام کیا گیا ہے مدغم پہلے عرف کو کہتے ہیں اور مدغم فی دوسرے کو کہتے ہیں مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں اب قیدہ کیا ہے قیدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یر ملون تو حروف یر ملون جو ہیں یہی ہیں یا را میم لام واؤ اور نون یعنی یہ بھی چھے ہیں جس طرح حروف حلقی چھے ہیں اسی طرح حروف یر ملون بھی چھے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے پھر اس ادغام کی دو قسمیں ہیں ایک ادغام مال غنہ اور ایک ادغام بلا غنہ پہلا ہے ادغام مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام یہ چار حرفوں میں ہوتا ہے یعنی یر ملون میں سے را اور لام کو نکال دیں تو باقی جو یعنی کے چار حرف بچتے ہیں ان میں یا واؤ میم لون میں ادغام مال غنہ ہوتا ہے یعنی ادغام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوتا ہے جیسے یہاں کی مثال نون ساکھن کے بعد میں یکمینوں اور نون ترمین کی مثال برقویں یجعلون تو یہ سب کی ایک ایک مثال دی ہوئی ہے آپ کو یہ ایک دو مثالیں یاد کر لیں اور پھر آگے ہیں ادغام بلا غنہ ادغام بلا غنہ جو ہے وہ لام اور راہ میں ہوگا جیسے مل لدن کا اب یہاں پہ ادغام تو ہے مل لہ نون جو ہے نون کا نون علام میں ادغام کیا تو نون نہیں پڑھا جائے گا مل لدن کا لیکن یہاں پہ مل لدن کا غنہ نہیں ہوگا یعنی ادغام بلا غنہ بغیر غنہ کے ادغام اور ترمین کی مثال مال اللوبادہ تو مال اللوبادہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مال اللوبادہ اور راہ کی مثال میر ربی کا نون ساکن تھا اس کے بعد راہ آگئی تو ادغام کر دیا اور بغیر غنہ کی ادغام کر دیا میر ربی کا اور پھر اسی طرح فی عیشت راہ دیا تو گویا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یر مالون یعنی یا را میم لاما اور نون یہ آ جائے تو ادغام ہوتا ہے اور پھر ان میں سے لام اور راہ میں غنہ کے بغیر ہوتا ہے جبکہ باقی چار حروف جو ہیں جو یا واؤ میم اور نون ہیں ان میں غنے کے ساتھ ہوتا ہے پھر آئے ہیں اقلاب ہم مختصر پڑھ رہے ہیں تفصیلات جو ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہیں اقلاب یہ ہے کسی کو بدل دینا اقلاب کا لوگ بھی مانا ہوتا ہے بدلنا اور اس طرح ہی مانا یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا اور اس کا قیدہ کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو بدل کر وہاں پر میم پڑھیں گے اور لیسے بھی قرارمجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نون کے اوپر چھوٹی سی میم بھی لگائی ہوتی ہے جیسے اب یہ ام بی اونی جو ہے اصل میں تھا ان بی اونی لیکن ہم نے ان کی بجائے یہاں پر ام میم پڑھنی ہے یہ اقلاب ہے نون نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر تو اس کو ہم پڑھیں گے ام بی اونی اسی طرح ام بوری کا اور پھر سمیع بصیر اب یہاں مثالوں میں میم نظر نہیں آ رہی لیکن قرارمجید میں جو عربی مسائح میں خاص طور پر ان میں یہاں پر چھوٹی سی میم لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر نون نہیں پڑھنا بلکہ میم کو پڑھنا ہے تو یہ ہے اقلاب تو ہم نے گویا کہ تین قیدے پڑھ لیے اظہار ادغام اور اقلاب اظہار یہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی ہمزہ ہا عینہ غین خواہ میں سے کوئی عرف آ جائے تو اظہار سے پڑھیں گے جیسے ان عمت اور ین اون اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون یرمالون سے مراد یہی چھے حروف ہیں یا را میم لام واؤ اور نون ان چھے میں سے کوئی عرف آ جائے تو ادغام ہوگا لیکن ان میں سے لام اور را میں ادغام بغیر گننے کی ہوگا اور باقی چار کے اندر ادغام گننے کے ساتھ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے یعنی نون ساکن یا نون تنوین کی جگہ پہ مین پڑھتے ہیں با نہیں پڑھتے ہیں تو یہ گویا کہ ہمارے پاس تیرا حروف ہو گئے چھے حروف حلقی چھے حروف یرمالون اور ایک با تو یہ تیرا ہو گئے ہیں اب اخفا ہے اخفا کا کہنا ہی یہی ہے اخفا کا لغوی معنی تو ہے چھپانا لیکن اسطلعہ ہی معنی یہ ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اظہار و ادغام کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا اور اس کا قیدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی حروف یرمالون اور با اور علف کے علاوہ یہاں علف بسات انہوں نے لکھ دیا ہے کیونکہ علف جو ہے وہ عموماً اس طرح آتا ہی نہیں ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد تو ان کے علاوہ باقی پندرہ حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا اور اس اخفا کو اخفا حقیقی کہتے ہیں یعنی اخفا جو ہوتا ہے وہ بھی ادغام اور اظہار کی درمیانی کیفیت کا نام ہوتا ہے اور اس میں ہرکا سا غنہ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل پندرہ حروف ہیں جیسے ایک ایک انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں ایک کلمہ میں مثال دو کلمہ میں مثال پہ انہوں نے تنوین کی مثال تو جیسے فن سورنا فن سورنا تو یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد سواد ہے اور یہ سواد جو ہے نہ حروف حلقی میں سے ہے نہ حروف یرملون میں سے ہے اور نہ ہی یہ با ہے تو یہ گویا کہ ان پندرہ حروف میں سے ہے جو حروف اخفا ہیں اس طرح دو کلمہ کی ایک مثال دے دی میں سال سال اور پہ انہوں نے تنوین کی مثال بے ریحن سر سرین بے ریحن سر سرین تو انہوں نے تو سارے حروف جتنے پندرہ کے پندرہ ہے سب کی مثالیں ایک اٹھی کر دی ہیں تو سب کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ان میں سے پہلی دو تین مثالیں ہی یاد کر لیں باقی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نون ساکن کے چار احکام ہیں یہ نقشہ جو ہے یہ اصل میں یاد کرنے کی چیزیں نون ساکن کے چار احکام ہیں جن میں سے پہلا حکم جو ہے وہ اظہار ہے اظہار اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی آجائیں حروف حلقی چھے ہیں حمزہ، ہا، عینہ اور غینخا اور دوسرا حکمی دغام کا ہے جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون آجائیں تو یرملون بھی چھے ہیں یا را مین لام واغ اور نون تو ان میں سے اگر ہاں اس کی پھر آگے تفصیل ہے کہ یہ ایک علمہ میں آئیں گے یا دو کلموں میں آئیں گے جب ایک علمہ میں ہوں تو وہاں متعلق اظہار ہوگا جیسے یہ توٹل چار الفاظ ہی قرآن مجید میں ہیں جہاں پر اظہار ہوتا ہے اور پھر اگر یہ دو کلموں میں ہیں تو اس کے اندر پھر دو وجوہ ہیں ادغام مال گنہ اور ادغام بلا گنہ یعنی چار حروف جو ہے یؤمن کے یا واغ میم اور نون ان میں ادغام و گنہ کے ساتھ ہوگا اور لام اور را کے اندر ادغام بغیر گننے کے ہوگا ہے جیسے مِل لَدُنْهُ مِعُمْبِي اور اسی طرح اگر نون ساکر اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے جیسے ام بی اونی جس طرح ہم نے مثال آگے پڑی اور اگر نون ساکر نون تنوین کے بعد چھے حروف حلقی چھے حروف یرمالون اور با یہ تیرہ ہیں ان کے علاوہ اور پھر ساتھ علی بھی کر لیں ان چودہ کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے تو وہ پندرہ حروف ہیں تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا جیسے مِنْكُمْ بِرِحِنْ سَلِمْ تو مثالیں جو ہیں وہ کتاب پر موجود ہیں تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ نون ساکر اور نون تنوین کے احکام ہی ہے اب ہم تھوڑی سی تلاوت کر لیں یہ سورة القافرون تک تو ہم پڑھ چکے تھے اب ہم سورة القافرون سے آگے جو ہے سورة القوسر اور سورة الماعون ان دو جو ہے سورتوں کے ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ انہا اعطیناکالکوثر انہا اعطیناکالکوثر انہا اعطیناکالکوثر بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن انہا اعطیناکالکوثر انہا اعطیناکوشن انہا اعطیناکالکوثر بسم اللہ الرحمن 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 ارائیتا الَّذی یکذب بالدین فذالکا الَّذی یدعو الیتیم وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْنٌ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جی میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ انشاءاللہ کل آپ کا کوئیس جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا جائے گا اور یہ کوئیس جو ہے جو کہ معروضی شکل میں ہوتا ہے اس میں نون ساکن اور میم ساکن کی احکام اور شروع میں ہم نے جو پڑا تھا جس میں لہم کی اقسام تھی بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بک کا پیج نمبر جو ہے ابتدار میں مقدمہ ہے وہ سارا چھوڑ دیں صرف اس کی جو تعریف ہے اور لہم کی جو اقسام ہے تو یہ پانچ جو ہے پانچ نمبر کا کوئی لوگا تو انشاءاللہ میں کال تک اپلوڈ کر دوں گا سالے مطرم یہ بک ایل ایمز سے موجود ہے بھلا یہ بک میں نے آپ لوگوں کو بیجی تھی ویسے گروپ کے اندر ایل ایمز پہ پتہ نہیں یہاں نہیں ہے شاید تو چلیں میں وہاں بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کو جی جزاکون اللہ خیرہ جی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ پورے سمیسٹر کے اندر ایک اسائنمنٹ ہوتی ہے اور اس کا پھر پروڈیکٹ ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہیں اپنی اسائنمنٹ آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا چونکہ آپ لوگوں کا تھرڈ اور فورت سمیسٹر چل رہا ہے تو اسائنمنٹ ابھی سے آپ تیار کرنا شروع کر دیں اور پھر ایک دن جو ہے آپ سے وہ اسی انداز میں سنا جائے گا مطلب آپ لوگ پڑھائیں گے پھر اس دن بطورے ٹیچر کے ابھی چونکہ ہم نے پڑھا ہی تھوڑا سا ہے تو اس لیے آپ کے لیے یہ آپشن کھلا ہے کہ آپ جو بھی تیار کر دیں اس بک میں سے جو بھی لیسن آپ لے لیں یا کوئی مبحث جو ہے وہ آپ لیسن لے لیں اس کی آپ اسائنمنٹ تیار کر لیں چلیں جو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو چونکہ نماز کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اب کسی کے ذہن میں کوئی question ہے تو ابھی پوچھ لیں ایک منٹ جو ہے وہ ہماری میٹنگ ختم ہونے میں باقی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ استاذ محترم یہ جو اخفا کے مراتب ہیں اعلیٰ ادنا اور روستہ ان میں جو دیا ہوا ہے تا دال توف کاف کاف اور باقی حروف ان کی ذرا ایک 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 پڑھ کے بتا دیں گے کہ کیسے جا ان میں فرق کرنا ہے اخفا میں آپ فلال بس اخفا کا قیدہ ہی یاد کر لیں مراتب کو فلال چھوڑ دیں چونکہ وہ کہرائی کی باتیں ہیں تو ابھی فلال موٹا موٹا صاحب یاد کریں اخفا میں ہوتا چونکہ یہ ہے کہ جیسا نون ساکنی یا تنوین کے بعد والا حرف ہیں اسی اعتبار سے اس کے اندر اخفا ہو جاتا ہے اگر موٹا حرف آ جائے گا تو موٹا ہوگا اور اگر باریک حرف آ جائے گا تو باریک ہوگا موٹا حرف آ جائے گا